اسلام علیکم محمد قدیر ارفانی آٹو لہور سے یہ پریمیو آئیے میرے پاس اس کے ہم نے ٹیوننگ کرنی ہے تھوٹر کھولنی ہے پلگ میں نے اس کے کھول دی انجنل چینج کرنا ہے پرار انجنل چینج کر رہا ہے اس کا انجنل کا سمان آیا گیا سارا ہے لوگ یہ بھی کھول دیں اس کے پلگ میں نے کھولے سارے لگے ہوئے ہیں تو یہ چینج نہیں کریں گے ابھی ٹھیک ہے اس کی صفائی کر کے سپری مارک اس کو فٹنگ کرتے ہیں پلگوں میں اس کی تھوٹر کھول گیا وہ بھی واش کرتے ہیں بڑے رام سے بڑے تحمل سے اس کو آپ نے کھولنا یہ فلٹر کھول گیا آپ نے باڈی کو بائی نکالنا کرتے ہیں اس کو کلین کر کے پھر فٹنگ کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ چیک کراتے ہیں یہ بڑی گاڑی ہیں ایزی ٹوننگ کریں رام سے اس کو ٹھیک گاڑی کو بہ بہ چھیڑنا ملی آگا ہے ٹھیک ہے ابھی کھولتے ہیں بڑے پھر آپ کو چیک کرتے ہیں پلگوں میں بھی فٹنگ کرتے ہیں اسے پلگوں میں نے اس کے کلین کر دی ہیں ابھی اس کی بھی فٹنگ کرتے ہیں سفری کرنے کے بعد گاڑی بکٹے کھولتے ہیں اس کے پلگوں میں ڈیڈ کر رہے ہیں پلگوں میں نے پلگوں میں 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 موسیقی سمیٹ خورت ٹھوٹھوٹا جب بھی آپ نے فٹنگ کرنا ہے یہ پانی والے پیپوں کا بہت خیار رکھنا ہے کہ کوئی پیپ تھوڑا سا بھی لیگنا ہو کیونکہ یہ پانی لیگ ہوگا کہ انجن کا مسئلہ ہے یہ آپ نے بڑے گھوڑے طلب بات ہے سمجھدار بندے کو لگا رہا ہے آپ نے کھولے گیا تھوٹر کھولا ساری ٹیوٹا والی وہی ہے اس کی تھوڑڑر ہے اس کو بس واش کر کے لگائیں انشاءاللہ تیرے پوچھ لے گا یہ بہت زیادہ گھنڈی ہے بہت زیادہ صاف ہوگی ایکسٹر بھی نرم ہو جائے گا فیول ایوریج بہتر ہو جائے گی سونڈ بھی اچھا ہو جائے گا پک اپ بھی اچھا ہو جائے گا اس کی صفائی سے یہ اس کو صاف اچھے دیگے سے کریں آپ کو بیچہ کرواتا ہوں دیکھیں بلکل کلین ہوگی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ارپیم اپ ڈون نہ ہو تو آپ اس کو ڈبلی فوٹی سے کریں اگر آپ سکیندر آپ کے پاس ہے آپ سیٹنگ کر ساتھ نہ پھر کسی سفری کے ساتھ اس کو واش کر دیں کوئی مسلا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ارپیم جینو نہیں رہے خراب نہ ہو تو پھر ڈبلی فوٹی سے بھی واش کر دیں بلکل زبردہ ساتھ میں بھی آپ کے ٹھیک رہیں گے اور پرابلم بھی نہیں ہے یہ آپ کو میں ایک تکنیک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے ارپیم خراب نہ ہو بعض لوگ اس کا یہ مالا گریپ پر نہیں اتار دیں گریپ پر اتارنے کے بغیر ہی کھول کے واش کر دیں گی گاڑی کے اندر کو ڈسٹرپ پیدا نہ ہو لیکن انشاءاللہ یہ بلکل سموز ٹل آپ کو چیک کروں گا اللہ تعالیٰ کی میرے بانے سے اللہ سبانہ تعالیٰ کی میرے بانے سے یہ گاڑی بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے چھوٹے بول دس سیمنٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زور نہیں لگانا اس کو بڑا بول بھی وہ دے سکتے لیکن چھوٹے کا مقصد ہے کہ اس کو زور تھی نہیں زیادہ ٹیڑ کرنے کی کچھ بھی نہیں کرنا آپ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بولڈ آپ لگا دیں تو انشاءاللہ بہتین گاڑی آپ کی ٹھیک ہو جائے گا کمبل فٹنگ کر کے پی آلول ڈالتے ہیں اس کا آل بھی چینج کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی میرے بانے سے ریجن میں سون رہے گا اب یہ کمپلیٹ کر کے گھڑ سٹارٹ کا گھڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹیٹ کارڈ ہو گئی ٹھیک یہ گھڑی سٹارٹ کنا لگیا 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 سویسوں بھی کوئی چیک لیڑ ہو گیا کچھ گئی انشاءاللہ یہ گھڑی سٹارٹ کنا لگیا وہ زمانا بھی چیزیں کچھ گھڑی نیجرہ یہ گھڑی اکٹھ گیا بہترین میں آل رہے یہ زمانا بھی بہترین دیکھترین باہترین دیکھترین چیک اب اپنے جنوی جنگراز میں بہت سمودھ ہے سونڈ بلکل ٹھیک ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا فیس بک پی کے رفانی آٹو کے نام سے اوکے اللہ حافظ یہ بہت سان طریقہ ہے ٹیونی کرنے کا اوکے